طلال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وی ان یا سٹریٹیجی is working in پاکستان رائٹ ہو کیونکہ جس تیز رفتاری سے ہمارے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر ہمارا جو ہے اس کے بالکل حالات برے ہو گئے ڈاکٹرز اب بیمار پڑھنے لگ ہیں یہ حالات ہو گئے تو کوئی سٹریٹیجی ہماری کہیں ریزلٹ دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب ایک بات آپ کو اس حکومت میں بڑی مستقل اور کانسٹنٹ نظر آئے گی گورنس کا معاملہ ہو ری فارمز کا معاملہ ہو بجٹ کا معاملہ ہو اکانومی کا معاملہ ہو اس کے بعد ڈینگی کا معاملہ ہو کرونا کا معاملہ ہو نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی یہ کوئی بھی آپ ٹاپک شروع کر لیں یہ تو مستقل ہے بات یہ ہے جو ماہرین آپ کے پاس بیٹھے ہیں میں نے بھی کچھ سٹڈی کیا ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لمبی پیک ٹائم جو ہے وہ پاکستان لے گا تقریباً چھ ماہ بعد ہماری پیک آئے گی اور وہ ممالک جنہوں نے اس پہ سٹریٹیجی بنائی لوکڈاؤن کیا جہاں زیادہ بیماری تھی اٹلی، سپین، فرانس، یوکے، امریکہ وہاں دو مہینے کے اندر پیک آئی اور اس کے بعد ڈاؤنورڈ ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا دو ماہ کے اندر ہماری چھ ماہ میں آئے گی جب پیک کو چھ ماہ میں ٹچ کریں گے تو نیچے جاتے جاتے بھی جس یونیورسٹی کا آپ ریفرنس دے رہے تھے وہ جنوری تک لے کر جا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی حالات کوئی بہتر کوئی کوشش کریں تو شاید جنوری تک نیچے یہ آئے گا تو بات یہ ہے یہاں پر حکومت کر کیا رہی ہے یعنی کر کیا رہی آپ ٹائمنگ دیکھ لیں ان سی او سی کی اس پریس کانفرنس کا یعنی اسد عمر صاحب پہلے ایک دن بجٹ آیا لوگوں کو بجٹ سے بھی دھیان اٹھانے کے لیے کہنے یہ کے لیے کہ آپ روٹی روزی کی فکر چھوڑو آپ اپنی جان کی فکر کرو اور پھر فگرز کیا دے رہے ہیں اور کس طرح فگرز دے رہے ہیں یعنی کنفیوزن ہر جگہ ہے آپ دیکھ لیں اکانومی میں آئی ایم ایف جانا ہے نہیں جانا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا لوگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا وہ اس میں ہم کنفیوز ہوئے اس میں آج ہمارے ریزلٹ آپ کے سامنے جس طرح سمارٹ لوگ ڈاؤن اسی طرح ناکام ہوا ہے جس طرح ہینڈسم وزیراعظم ناکام ہوا ہے اور یہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ ہے اور مجھے ان کے فگرز پر بھی شبہ ہے یعنی پچاس ہزار روز ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے ان کی اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں تین لاکھ ہوں گے جون تک اور اس کے بعد ہوں گے بارہ لاکھ تک جولائی تک یعنی پچاس ہزار آپ کی کپیسٹی ہے اس کا مطلب سکسٹی پرسنٹ اس میں سے پوزیٹیو آئے گا تیس ہزار روز ہوں تو پھر بارہ لاکھ بنتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ فگرز دیتے ہوئے یہ چیزیں کرتے ہوئے بالکل برخل کوئی خیال نہیں کرتے اور میں معذرت کے ساتھ ملک صاحب ان سی او سی ہو ایرا ہو ایرا ہو یہ زلزلہ بھی آیا تھا یہ نلائکی جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہے وہ زلزلے کے وہ شہر اتنے پیسے تھے ان کے پاس کہ وہ تین دفعہ نہیں بن سکتے تھے وہ آج کے دن تب بھی وہاں منصوبے دھورے ہیں اسی طرح ان سی او سی ہے اور اب یہ کرونا کا رزلٹ بھی اسی زلزلے جیسا ہوگا